اسلام علیکم ناظرین میں وہ آپ کا اوست اسمت اللہ کا کڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیسپک کو یوٹیوب چینل ایک اے ٹوڈے ناظرین گزرشتہ تین چار دنوں سے آپ کو ریپورٹ کرتے آ رہے تھے پاکستان ترکین صاحب کا جو لانگ مارچ کا کال تھا فائنل کال وہ اسلام آباد میں تو ہم اب بار بار بتا رہے تھے کہ کوارڈینیشنز اگر مس نہ ہو کہ اس حوالے سے کوئی بڑا واقعہ درپیش آئے تو وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا کل شام کو جس طرح ڈی اپریشن ہوا پاکستان ترکین صاحب کے کارکنوں پر تو یہاں پہ میں مرکزی جو لیڈرشپ ہے ان کی مس منیجمنٹ کہوں گا کیونکہ اگر انہوں نے صرف اور صرف تقریریہ کی اور کارکنوں کو جو ہے انہوں نے مس گائیڈنس دی تاکہ کچھ یہ دو سو تین سو کارکن جو آسر کو ڈیچ آگ چلے گئے تھے تو اس ٹیم جو ہے ہم نے دیکھا پوٹیج آپ لوگوں نے بھی دکا سیکیورٹی پورسز کے جو لکار تھے ان کو گلے سے لگا رہے تھے تو رات کو پھر اچان کیا ہوا معاملات بلکل نارمل تے دن کو پانچ بجے چھ بجے ڈیچوک میں تقریبا سیکڑو کارکن خود پہنچ گئے تھے اپنے آپ سے پہنچ گئے تھے لیڈرشپ کے بغیر ادایت کے لیڈرشپ جو تھی وہ سیون ایوینیو پہ جو ہے جو سنٹرس ہے اس کے ساتھ جلسہ نمہ تقریریں انہوں نے کی یہ معاملات کل شام کو پھر نو بجے کے بعد جب بلو ایریا کے لائٹس بند ہوئے تو تمام تر حکومت اور مظاہرین پر جو ہے سٹیٹ پائر بھی ہوئے بہت سے شیلنگز بھی ہوئے اللہ تو وہاں پہ نو بجے کے بعد سے خراب ہوا دو گھنٹے سوا دو گھنٹے تک یہ معاملات اس طرح چلتے رہے پھر ہم نے جب رات دیر تک تو وہاں پہ اسلامباد میں انٹرنیٹ کام نہیں کرتا انٹرنیٹ سروس جو ہے پچھلے دو تین دنوں سے اسلامباد اپنڈی میں بند تھا تو آج جو معاملات جو سسٹم میں آ رہی ہے بلوشتان سے تین چار شادتیں جو ہے بلوشتان کے کارکنوں کی غریب کارکنوں کی کیا قصور ہے اگر ایک بات سے دیکھا جائے کہ کوئٹا سے چار دن پانچ دن پہلے کافلہ کافلے روانہ ہو جاتے ہیں اسلامباد ہون جاتے ہیں مگر پنجاب کے جتنے بھی شہر ہے جو کہ دو سعودائی سو ایم پی اے پاکستان ترکن صاحب کے کسی ایم پی اے کا کافلہ میں نظر نہیں آیا نہ پنڈی میں کسی ایم این ایس کے کافلے ہمیں نظر نہیں آیا ہے کیونکہ ہم بتا رہے تھے حضرت شاہ جب بھی زیاسی پارٹیوں کو تحریکوں کو جب بھی ضرورت ہوت ہوتے ہیں تو ہمارے پشتون جو بیچارے سادہ پشتون ہے وہی استعمال ہوتے ہیں وہی جو ہے اس طرح کے معاملات میں سب سے آگے جذباتی ہوتے ہیں بلکہ یہ جو ہے مفادات کی جنگ ہے جب اقتدار آتا ہے تو ہم نے دیکھا یہی پاکستان ترکن صاحب کا حکومت تھا یہی دو ڈائی سو ایم پی اے مزے کر رہے تھے کسی پشتون کو کلاس پور کی نوکری نہیں ملی تو یہ ہے جب بھی آپ سیاسی اندن کے طور پر ہمارے کے پی پاٹا اور بلچتان کے پشتون غیور عوام جو ہے استعمال ہوتے ہیں کل وہ پشین کے جو نوجوان تھے ان کے ماباب پہ کیا گزرے گی ان کا کیا قصور تھا جب وہ پشین سے یہاں تک آیا اسی جماعت میں جب ہم نے دیکھا برسر اقتدار لوگ تھے تو کسی نے کسی غریب میڈل کلاس اور کر کو کسی نے نہیں پوچھا سب نے کہا میرٹ پہ چیزیں ہوگی میرٹ پہ چیزیں ہوگی تو آج میں یہ ویلوک صرف اور صرف یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جو بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک میکنیزم ہوتا ہے مرکزی لیڈریشپ کا وہ کارکنان کو جو ہے سٹیٹ سٹیٹ کے مائک سے گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہاں پہ جاؤ یہاں پہ نہیں جاؤ کارکنان اپنے آپ سے جو ایڈی چوک کی زد کر رہے تو اس وجہ سے میس منجمنٹ پی ٹی آئی کی جو قائدین ہے اس کے جانب ہوئی جو کہ خدشاہ تھا کہ ایک بار پھر سے کے پی کے کے وزیرالہ علیہ آمن گنڈاپور اس آہ کافلے کو چوڑ کے وہ باگ جائیں گے آہ مانسیرہ یا کے پی کے یا پیشاور وہی ہوا این وقت پہ جو ہے انہوں نے کارکنوں کو نہتے گولیوں کے سامنے چوڑا اور وہ خود پیرار ہونے میں کامیاب ہو گئے آج جو ہے انہوں نے مانسیرہ میں پرس کامپریس کی تو اس طرح تحریکیں نہیں ہوتی یہ سیاسی پرامن تحریکیں غریب کے بچوں کو آپ جو ہے اندن کے طور پر اپنی سیاسی تحریک کو زندہ رکھنے کے طور پر آپ استعمال کرتے ہو یہ غریب کے بچے جو ہے کیا ان کے لئے آپ نے کچھ سوچا ہے جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے ان کو روزگار دیا ہے صرف اور صرف ہمارے یا پاکستان میں آج کل جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو نچا دکانے کے لئے غریب کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں جلسوں میں ریلیوں میں ان تمام تر ایکٹیوٹیز میں میں ان تمام شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ آج بہت ہی رنجیدہ ہوں دکھ میں ہو چاہے وہ رنجرز والے ہو پولیس والے ہو چاہے ہمارے سیاسی پارٹی کے ورکران ہو ان تمام خاندانوں سے ہم جو ہے آج بہت ہی رنجیدہ ہے غمزدہ ہے ان کے لئے علا کرے ان کو مزید مستقبل میں اس طرح کی دن نہ دیکھنے کو ملے تو یہ معاملات تھی میرے کے لئے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلوچستان سے کے پی کے سے ڈرہ اسماعیل خان سے پشاور سوات وغیرہ سے کافلے پہنچ سکتے ہیں تو لاور پیسلا آباد منڈی باودین گجرانوالا فنڈی اور جو ہے پنجاب کے صدرن شیروں سے بھی کافلے پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی کافلہ میں نظر نہیں آیا صرف وہ صرف کیا پشتونوں نے اس جماعت میں پشتون رہ گئے یا انہوں نے ٹیکہ لے رکھا ہے انقلاب لانے کا تو کہنے کی بات ہے کہ لوگ سمجھدار ہو گئے اب جو مزے کرتے ہیں ان موقع پہ آ جاتا ہے اقتدار ان کو وہ سیٹس وغیرہ مل جاتے ہیں لنگ بلوچستان کا کیا ہے بلوچستان میں ایک بھی سٹھ نہیں ہے ایک ملکہ دل کا سٹھ تھا وہ بھی چلا گیا بلوچستان کے لوگ بچارے پچھلے پانچ دنوں سے روڈوں پہ خواہ رہے ورکر اگر وہ آ سکتے ہیں بلوچستان سے کوئیٹاس اتنی رکا اٹھے کر کے تو لاور کے لوگ کیوں نہیں آ سکتے ہیں ملٹان کے لوگ کیوں نہیں آ سکتے ہیں فیصل آباد کے لوگ کیوں نہیں آ سکتے ہیں کہنے کی مقصد ہے کہ جو جو قربانیاں ان ورکروں نے دی جو میں آپ لکھ کے لے لے ہیں میرے ورلوگ جب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے پی ٹی سب سے پہلے ان کی قربانیوں کو رائے گا جائے گا جو چمچہ پارٹی ہوتا ہے وہ چمچے لوگ ہوتے وہ اگدم سے پھر جو ہے اس سے پائدہ اٹھائیں گے جو آج کل اپنے گروہ میں فیسبوک کے حد تک جو ہے اس تیریک میں حصہ لار رہے وہ جو ہے پھر این موقع میں آکے ہم نے دیکھا لاور میں بھی ٹکٹو کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تریکن صاحب کو بھی اس پہ سوچنا چاہا ہے عمران خان کو بھی اس پہ سوچنا دیئے پیرانے والے وقتوں میں سیٹس وغیرہ جو ہے انہی لوگوں کا حق ہے بلوچتان کو آپ ترجیح نہیں دے رہے پچھلے بیس سال سے عمران خان نے خود بلوچتان میں جلسہ نہیں کیا بلوچتان کے کارکونہ میشہ آپ کو قربانیاں دیتے ہیں بلوچتان کے سیاسی لیڈرشپ آپ کو قربانیاں دیتے ہیں آپ لوگ ان کو نظرانداز کر لیتے ہیں وہ کتنے مشکلات سے زندگی گزارتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے حکمات ساڑھے تین سال کے ٹنور میں ماں سوائے کاسم سوری کے چند لوگوں کو لگایا اور کچھ بھی ان کو بلوچتان کے پی ٹی آئی ورکرز کو کچھ نہیں ملے کیا ان کے گھروں میں چولے نہیں جلتے کیا ان کو روزگار کا مسئلہ نہیں ہے کیا ان کو پریشانی نہیں ہے کیا ان کو جو ہے اور مسئلے نہیں ہے جب این وقت پہ آ جاتا ہے آپ کو پھر جو ہے پنجاب کیونکہ پنجاب میں یہاں پہ سیڑ زیادہ ہے یہاں پہ یہاں سے حکومتیں بنتی ہیں مگر ربیہ جب قربانی کا دن آگیا پھر کیوں یہ لوگ غائب ہیں کیوں لاور والے لوگ یہاں پہ ہمیں نظر کل نہیں آئے کیوں ہمیں پہ اسلاباد والے لوگ نظر نہیں آئے کیوں صرف اور صرف کے بکے اور بلوچتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اور سوات کے پشتونہ میں اس تحریک میں نظر آئے تو یہ کہنے کی بات ہے آج کب لوگ صرف اور صرف اس حوالے سے تھا کہ جو مس مینجرینٹ کے وجہ سے کل اگر جو بھی وہ اہم بار بار تنبیہ کر رہے تھے کہ حکومت اس بار سختی سے نمٹے گی تو لوگوں نے ہماری ویڈیوز ہمارے پوسٹ پہ ہسنا شروع کر دیا ہمیں خود پرسنل گالیاں دینا شروع کیا کیوں یہ تحریک ہے یہ بار بار جب جلدی وہ مولانا پہ ظلامہ نے بھی کہا تھا کہ اگر بار بار مظاہرین کا آپ کال دیں گے تو اس کال کے وجہ سے جو ہے اس اتجاج کا عویت نہیں رہتا ہے ایک بار آپ کال دیں وہ تکڑا کال دیتا ہوا اپنے مطالبات کیا لونے تک آپ ہوئی پہ بیٹ یہ لوگ آ جاتے ہیں اسلامباد آ جاتے گھنٹے میں پھر دو گھنٹے میں فر ہو جاتے ہیں تو یہ معاملات یہ ایک بار پھر سے انڈ میں یہ بتا دوں کہ بدقسمتی سے کل ترک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو مشکلات پیش ہے اب بھی بلستان کے سطر سے ایسی لوگ جو ہے کل رات سے لابتہ ہے گریبتار ہے جس میں سالار کاکڑ انہیت کاکڑ اور دیگر ان کے ساتھی ہے وہ پی ٹی ورکر ہے وہ گریبتار ہے اٹک پل سے واپس ہی ان کے ساتھ لاشیت ہی ان کو گریبتار کیا گیا تو یہ معاملات ہے یہ شہر اقتدار سے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا بدقسمتی سے بہت ہی ناخشکوار واقع ہوا حکومتی عزراء جو ہے اسے اپنے کامیابی قرار دے رہے مگر یہ نہ ان کی کامیابی ہے نہ پرکن صاحب کی کامیابی ہے یہ دراصل آئین پاکستان کی ناکامی ہے جو کہ ایک شہری کو پرامن پروٹسٹ کرنے کا اجازت دیتی ہے مگر ہمارے چند جو حکومتی لوگ ہیں وہ اپنے اقتدار کے عوض اپنے گرسی کے عوض وہ بھی ان سے چیل لیتے ہیں مگر مذاکرات کے بجائے مظاہرین کا جو ہوتا ہے وہ طاقت کے ذریعے اس کے ساتھ پیش آتا ہوئی جو یہ ناخشکوار واقعات کل ہوئے تو اس حوالے سے یہ رپورٹ کی بہت ہی غمزدہ ہوں میں ان تمام خاندانوں کو اللہ ان کے لوائکین کو جو ہے سبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میں پاکستان وطن عزیز کو مزید اس طرح کے ناخشکوار واقعات سے بے پوز رکھیں اس کے ساتھ اپنے مضمان اسمت اللہ کا ایکڑ کو اجازت دیجئے دیکھ تیرے ایک اے ٹوڑے ہیں